محمد آمیر بولنگ کا آغاز کریں گے پوویلین اینڈ سے شہباز ان کے سامنے موجود ہیں ایک سلپ ہے آمیر کے لیے آمیر کا لیتھل ان سوینگر اس پہ نظر رکھنی ہوگی آن سائٹ پر صرف تین ہی فیلڈر ہیں اور پلے کی کال کے ساتھ آمیر کی پیلی گین پیٹ پر لگی تھوڑی سی انچی تھی زیادہ کی جان نہیں تھی اس اپیل میں آمیر کا سامنا احتیاط سے کرنا ہوگا ان دونوں بلے بازوں کو یہ پہلا گین اچھا کیا شورٹ پہلے کچھ اور کھیلنا چاہتے تھے آخری لمحے میں آن سائٹ پر کھیلنے کی کوشش کی بے پناہ تجربہ حاصل ہے محمد آمیر کو اور یہ جو حدف ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا محمد آمیر اور دیگر بولرز کو دیکھتے ہوئے جو مومنٹم لے کر غنی انسٹیٹوٹ ڈگ آٹ میں گئی تھی ہاف ٹائم پہ آمیر آسانی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں مومنٹ نظر آئی چلنے پہ مجبور کیا شہواز کو لگتا ہے کہ ہن پیڈیڈ ایریا پہ لگی ہے انہیں گین لیک بائی کا ایک رن اور سکور کا آغاز ہوا غنی انسٹیٹوٹ آف ٹرکٹ کا اچھا چیلنج ہے اس ینگسٹر کے لیے کٹ کر دیا اسے کیا لا جواب سٹروک تھا زیادہ روم نہیں تھا فرنک لیک کو کلیر کیا اور اسے سلائس کر دیا بڑا ہی غیر معمولی سٹروک مویس کا یہاں یہ موڈرن ڈے کرکٹ شوٹ ہے شاندار انداز سے پوائنٹ کے اوپر سے یہ ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کے چپے چپے سے اور وکٹ سے واقف ہے اور محمد آمیر کو خاتر میں نہیں لائے پہلی گین پر چوکہ لگا کر اپنے رادوں کا اظہار کیا مویس غنی نے قراری آواز آئی جب گین بلے سے ٹکرائی اس مطبعہ آمیر نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا بیک اوپ لیند گین کی حالانکہ لائن کافی باہر تھی لیکن مویس نے جلد ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اس گین کو جانے دیں گے اور شاید ان سوئنگ اسے سمجھے جس لیے جانے دیا ورنہ اس گین پر بھی اسی انداز سے پوائنٹ کے اوپر سے چوکہ یا چکہ رسید کر سکتے تھے مویس غنی پہلی انسٹنس میں ایرر آف ججمنٹ تھی اس مرتبہ چوکے کٹ شاٹ کی اپرچونٹی ضرور موجود تھی فرحان نسار لیکن اس مرتبہ لیٹ ہو گئے جو کور کے فیلڈر ہیں ان کو پک کیا راشد ریاض نے اور ان تھنبی کی کہ آپ دائرے کے اندر جلدی سے آ جائیں یہ وکٹوں میں بھی لگ سکتی تھی لیکن قسمت نے ساتھ دیا مویس کا جو آرٹیفیشل ٹرف لگی ہوئی اسکوئر پر ایک کے بعد چھے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں آمیر اپنی بالنگ جاری رکھیں گے موئیس ان کے سامنے ہیں سٹانس میں آتی ہوئی بالنگ کو موئیس نے سیدھے بلے سے کھلا پن کر دیا ہے بیک فوٹ پر موئیس کو آمیر نے اچھی انٹیلیجنٹ بالنگ محمد آمیر کی اپنی ایک کلاس ہے اس میں ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ آپ بیٹسمن کی ویکنسز کو جلدی پڑھ لیتے ہیں اینگلڈ بیٹس سے کھیل دیا اور آپ جو شروع ٹرکیٹرز ہیں ان میں محمد آمیر کا ضرور شمار ہوگا کیونکہ وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ اپنے اپنی اپنیٹس کی ویکنسز کو کس رپن ڈاؤن کریں بلکل فرحان یہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں جو بہائنڈ سینز کام کرتے ہیں اوپر تا وہ نظر آتا ہے آپ کو ہر جگہ بسمالتوار چینج او پیس آمیر کی گین تھوڑی نیچے رہی مویز ہیسے لگتا ہے کہ بلکل باگ ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ گین نیچے رہ گئی تھی شاٹ کھیلنے گے اور اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زوردار سٹروکز کھیلیں گے کیونکہ بارہ گیندوں پر صرف ساتھ رنز بنائے ہیں کیا ایسا کرنا چاہیے یا آمیر کا آور سی آف کر لینا چاہیے سلپ اور گلی موجود ہیں دو فیلڈر کیچنگ پوزیشن میں اس کو فلیش کر دیا گیند ہوا میں ہے لیکن فیلڈرز کی پہنچ سے دور چانس لیا مویز نے اور خوش قسمت رہے کہ گیند اس علاقے میں گری جہاں کوئی فیلڈر نہیں تھا دو رنز کے ساتھ آور کا اختتام اچھا آور محمد آمیر کا باندر پاریک